اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ OIC کر رہا ہے نہ ایران کر رہا ہے نہ ترکی کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا زبانی کلام یا آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دے لیکن ابھی پراپر تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹیڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس بھی دے دیئے ہیں میرے خال میں ہائیس لیول وہی ہیں پاکستان میں اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ اس پر بات کی ہے تو جب یہ بات گئی ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے تو آپ آج سے بیٹھ کے صبح تک ڈسکس کر سکتے ہیں جی ایس پی پلس لیکن ایک چلی پرانے ہیں بلکل یہ اچانک کیا ہو گیا کیوں اچانک جو ہے سمجھ آ گیا آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں وہ آپ کو پریشر اپ کریں گے تو اب اس پریشر میں ہم آ جائیں گے اور کیا ہوگا جی ایس پی پلس اگر سٹیٹس ہم ہمارا ویڈراؤ ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا پاکستان کو اور کیا ہم وہاں تک چلے جائیں گے یا وزیراعظم کے آفس سے دوبارہ کوئی کلیریفیکیشن یا اس طرح سے میسیجنگ کلیر میسیجنگ دوبارہ کی جائے گی کہ ان کو انگیج کر لیں ہم میں آپ کو بیسے بتاؤں شیفائی بہت افسوسناکی سیچوئیشن ہے مطلب یہ بہت سیریس ہے پاکستان کی پچیس فیصد کے قریب لگ بگ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کے مارکٹ جاتی ہے وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو ہی جی ایس پی پلس ہے اور اس میں ہمیں زیرو ٹیریف ہے مطلب جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیرو کوئی آپ نے ڈیوٹی پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جا رہی ہیں بک رہی ہیں یورپین مارکٹس میں ان پہ زیرو ٹیریف ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی فیسیلیٹی ہے آپ کو یاد ہے وہ جو ای ایو انفرمیشن لیب اور وہ جو فیک انجیوز جو انڈیا نے بنائی تھی جو پکڑی گئی تھی ہیں بھی پچھلے سال وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا تھا اس جی ایس پی پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے اور ملینز اف یوروز جو ہے انڈیا گورنمنٹ نے سپینڈ کیے تھے کہ یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو نہ ملے اور وہ ناکام ہوئے تھے انڈیا کی دیپلومیسی تھی افیشلی بھی اور ان افیشلی بھی ناکام ہوئی تھی اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سکس ایٹی ون ایپسلوٹ میجورٹی یعنی سات سو پانچ اراکین یوروپین پارلیمنٹ ہے اس میں سے سکس ایٹی ون چھ سو سکس ہنڈرڈن ایٹی ون نے ووٹ دیا اس کی فیور میں یہ تو دے دیا انہوں نے فیور میں وہ دو لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان تھے دو شخصیات ہیں یوروپین پارلیمنٹ میں اور بہت ساری ہیں ہمارے تعلقات یوروپ سے بہت اچھے ہیں ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیکن وہ دو شخصیات جو بہت پرو پاکستان رہی ہیں اور وہ ان کے جو ایک چیئرمن ہے فورن افیرز کمیٹی کے یوروپین پارلیمنٹ کے اور ایک چیف الیکشن ابزورور ہیں جو پاکستان ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں یوروپین ایو ڈیلیگیشنز الیکشنز میں ابزور کریں دونوں نے جو ہے مکمل حمایت کی ہے اس ریزولیشن کی بلکل بہت سیریس چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سب سے زیادہ جو ملک ہماری مصنوعات پاکستان کی خریدتا ہے وہ امریکہ ہے اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا بلوک ہے وہ یورپین یونین ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اگر ہم نے اس پہ اب کوئی ایکشن نہیں لیا احمد ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں احمد مجھے میں ذرا یہ کیچ ٹوینڈی ٹو کینڈ آف سیچویشن فور ایکزامپل اب یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو یورپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاسفیمی کرنے کی اپنے ملک میں جس کو چاہو بطلق اجازت دے دو بلاسفیمی کرتے رہے ہیں لوگ اس بات کی اجازت دے دو ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ ایزلی ٹرانسلیٹیبل ایسے ہے نہیں ایسے یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک محفل سجانا چاہتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں یورپینز کو تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بھی ایکسپانیشن دی ہے لیکن ایکچلی جو ہے وہ یہ نہیں ہے ایکچلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشر کیا کچھ تو غلط ہے نا جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور پچپن مالک ہے مسلمان ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا تو کریں کیا یہ لاغ تو ریپیل بھی نہیں ہو سکتا یہ تو لاغ ریپیل بھی نہیں ہو سکتا یہ ریزولوشن اس لیے پاس نہیں ہوا کہ آپ ریپیل کریں لاغ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ لاغ کے پاس سالوں سال سے ہے اور یہ اچانک انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں وہ بیلنس کر رہے ہیں پریشر اب وزیراعظم صاحب نے کئی ہمارے منسٹرز نے فرانس کے حوالے سے جب بات کی اور یورپ اور مغرب کے حوالے سے بات کی تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو یہ بیلنس ہے اب آپ پیچھے ہٹیں گے وہ پیچھے ہٹیں گے وہ یہ ریزولوشن آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ریپیل کریں اس کو مطلب وزیراعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتے ہیں شفا یہ نہیں ہوا میرا بھی جو ہے وہ کنسرن یہی ہے کہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر اس حد تک اپنایا ہے کہ میری جو انفرمیشن ہے کہ ابھی ہم نے حالی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری دو ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے فرانس اور یورپ کے اوپر یہ بیانیاں جو ہمارا ہے اس پر ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے وہ آخری دو ملک اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا نیریٹیو ہاں باقی اس پر آپ کے سب کنسرنڈ ہیں سب کام لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے کوئی نہیں چاہتا طریقہ کار جو بہتر وہ امران خان صاحب نے پروپوز کیا مسلمان اور یورپ مسلمان اور یورپ کے درمیان کانفرنٹیشن ہو یہ کوئی نہیں چاہتا ہاں آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہولوکاوسٹ کی طرح اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یورپ میں یہودیوں نے پچاس سال لابینگ کی اور اپنے لوگ پارلیمنٹ پہنچائے اور وہاں سے قوانین پاس کروائے یہی طریقہ ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح اب کہہ رہے ہیں پہلے سے کہنا چاہیے تھے صحیح لیکن وہ تو اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو شروع میں یہ بات آ کر کہی ونہ تو ہمارے یہاں پر یہ بات کبھی اس طریقے سے اٹھائی نہیں گئی جس طریقے سے انہوں نے اٹھائی تک کہ ویسٹ کو بتایا جائے کہ واقعی یہ ہمارے لئے ایک ایشو ہے اور بس دعا یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلتے رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پروگرام میں پھر کبھی بات کریں گے یہ ایکچلی ایشو دوہزار نو اور دوہزار تیرہ کے درمیان ہائیس لیول پہ اور ترکبانستان اور انڈیونی سب نے اس پہ بات کی ہے اس پہ بہت پیشرف یویٹی ڈیپلومیسی میں اس کی ساری فائل دفتر خارجہ میں موجود ہے اور جو لوگ چیک کرنا چاہتے انہیں چیک کرنا چاہیے اس پہ بہت کام بھی ہوا ہے لیکن اس وقت ہم جو پوزیشن لیو ہے اور جس کی وجہ سے یہ ٹکرا ہو رہا ہے اس میں ہم اکیلے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ اوائیسی کر رہا ہے نہ ایران کر رہا ہے نہ ترکی کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا زبانی کلامی آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دیں لیکن ابھی پراپر تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے غلط ہے یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے اور طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا جس طرح ہولوکاوسٹ یہودیوں نے انٹی سیمیٹرزم کو اوٹلوک کیا یورپ میں وہ طریقہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں فرانس کے مسلمان جو ہیں وہ لیگلی ایکشن لے رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم کانفرنٹیشن لے فرانس سے اب تو صدر اردوگان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے اب تو وہ ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور جس میں صدر اردوگان کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ مل کے ایکسٹریمیزن کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے پاکستان کے اس میٹھے پترکار کو آپ نے سنا احمد قریسی حالہ کی ابھی پاکستانی میڈیا میں آنکرنگ نہیں کر رہا بڑے دنوں سے یہ باہر رہتا ہے یوروپ میں رہتا ہے اور اس نے بتا دیا کہ یوروپ جو ایکشن لے رہا ہے اس سے پاکستان کو کتنا جیدہ نقصان ہوگا پاکستان کا 25% بیپار لگ بھگ یوروپ کے دیسوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یوروپین یونین آپ کو پتا ایک گروپ ہے تو یوروپین یونین میں ابھی ایک فیصلہ لیا گیا ہے جس سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ پاکستان کو جو تیرے فری بیپار کرنے کا موقع ملتا تھا اب وہ نہیں ملے گا اور اس کی بیسیکلی وجہ ہے پاکستان میں ایکسٹریمسٹ جو فرانس کے اگینسٹ ہوئے تھے وہ ہے آپ کو پتا ہوگا میں نے پشلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں پاکستان کا ایک پترکار بول رہا ہے کہ فرانس میں ہم جتنا جلدی ہو سکے نیوکلر بم مار دیں اس طریقے کی باتیں پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے گائز آپ کو بتا دیں کچھ دنوں پہلے پاکستان میں تحریکہ لبیک نام کی ایک پارٹی نے پردرشن کیا تھا ان کی بیسیکلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فرانس کے ایمبسجر کو جتنا جلدی ہو سکے پاکستان سے نکالا جائے تو عمران خان نے دوسرے دن ٹی بی پر آکر بولا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم ایسا کریں گے تو یوروپین یونین سارا کا سارا پاکستان سے نکل جائے گا اور پاکستان کو بیبار میں اتنا گھاٹا ہوگا ہم برباد ہو جائیں گے لیکن دوسرے تیسرے دن یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان کی پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک بل لائیں گے جس بل میں لکھا ہوگا اور بوٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے یہ فیصلہ ہوگا تو گائی سچویشن ابھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بل آنے سے پہلے ہی فرانس نے ایکشن لینا چالیو کر دیا فرانس نے کلیرلی بول دیا کہ ہم جتنا جلدی ہو سکتے ہیں پاکستان کے کو کیسے ڈیل کرنا ہے انہوں نے دکھا دیا اب سائد ایسا ہو سکتا ہے کہ فرانس نے ابھی جو ایکشن لیا ہو وہ تو ٹریلر ہو فلم ابھی باقی ہو کیونکہ یوروپین کنٹری میں سائد پاکستانی بھی بین ہو جائے پاکستان کا بیپار بین ہو جائے اس سے زیادہ تار فائدہ انڈیا کو ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اس اینکر جو احمد قریسی نے بتایا ہے کہ پچیس پرسنٹ جو بیپار ہے پاکستان کا وہ یوروپ کے ساتھ ہوتا ہے امریکہ کے بعد اور پاکستان کو جو فری ٹیریف ملتا ہے اس پر ہوتا ہے یوروپین کنٹری میں کنٹری نے اس ایکشن پاکستان کے پیچھے کی وجہ بتائی ہے کہ جو علپ سنکھیکوں کے دھرم پریورتان اور علپ سنکھیکوں پر جو بلیسیمی کے جو فی کاروپ لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ ہے تو پاکستان تل ملا گیا بولتا ہے پاکستان ہمارے انٹرنل میٹر پر آپ بات کیسے کر رہے ہو پاکستان کا راشت پتی پاکستان کا پریسیڈنٹ انٹرنل میٹر پر یوروپ کے فرانس کے ٹویٹ کر سکتا ہے تو یوروپین گنٹر ایسی بات نہیں کر سکتی مطلب پاکستانی پتہ نہیں یہ کونسی دنیا میں جیتے ہیں کس طریقے کے لوگ ہیں کیا بات کرتے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب ان کو دھیرے دھیرے دنیا داری پتا چلے گی میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان سے جل سے جل فرانس کے سفیر کو نکالا جائے گا انہیں پیٹا جائے گا اور انہیں بھگا دیا جائے گا جس سے ہوگا کیا فرانس جو بھی ایکسنل لے گا اس سے انڈیا اور بنگلہ دیس کو فائدہ ہوگا اور جو پاکستان کا بیپار ہے جو پاکستان کے مولاناوں کا جو جوس ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اسلام کی رکھچے کے لیے انہیں فرانس کے سفیر کو جلد سے جلد نکالنا چاہیے ہو سکے تو دو چار جوتے مارنے چاہیے جس سے پاکستان کا نام دنیا میں سامنے آ جائے احمد قریشی نے یہ بھی بتایا یہ جو میں نے پچھلی باتیں کی یہ سارکرزم کے طور پر کی ہیں احمد قریشی نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے میں نہ کوئی مسلم دیس ان کے ساتھ ہے نہ OIC ہے نہ ٹرکی ہے کوئی دیس ان کے ساتھ کھڑا ہو نہیں رہا الٹا ٹرکی فرانس سے اور قریب ہو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان جسے اپنا باپ مانتا تھا اس نے بھی پاکستان کو دھوکہ دے دیا اب دیکھتے ہیں آنے والے سمائے میں ہوتا کیا ہے آپ سیچویشن کو سمجھیں ابھی تو پاکستان انڈیا دونوں ویزی ہیں کورونا میں انڈیا میں خاص کر کورونا کی کیسز بہت جادہ ہیں حالانکہ لوگ ڈاؤن کی سمبھاب نہ ہے کورونا کچھ حد تک کم ہوا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ کورونا کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اسٹرکٹلی لوگ ڈاؤن کو فالو کرنا پڑے گا ویکسین آپ کو لگ بھی جائے گی تو وہ تیس چاریس دن بعد کام کرے گی تو ویکسین تو جرور لگوا ہے جیسے بھی آپ کو موقع ملے نمبر لگے ویکسین جرور لگوا ہے اپنے ماتا پتا کو بھی لگوا ہے اور لوگ ڈاؤن کو فالو کریں کیونکہ یہ کورونا ابھی دو تین مہینے تو لے گا مائنڈ سیٹ بنا لیں دو تین مہینے جیسے بھی کر کے اپنا دماغ لگا لیں اور دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں